محمد قازمی شنطہ پارٹی کے شاسد پانچ راجیوں میں لو جہاد کے خلاف قانون بنانے کی تیاری ہے ان پردیشوں میں ہیں مدھے پردیش ہریانہ اتر پردیش کرناٹا کا اور آسام یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کی ایک چیز ہے اس لیے کہ یہ جو محبت سے شادیاں ہوتی ہیں مختلف مذہب کے لڑکے لڑکیوں کے درمیان مسلمان اب اس پر قدغن لگانے کی کوشش ہے اور اس میں صرف مسلمان کو ہی یعنی آروپ لگایا جا رہا ہے الزام لگایا جا رہا ہے تو یہ چونکہ سلسل مسلمانوں کے خلاف نفرت ہر بہانے سے پھیلانے کی کوشش ہے تو اب ایک یہ نئی قسم کی چیز ہے اس طرح سے ذاتی آزادی پر قدغن ہے اور بلکل جو پرسنل لائف ہوتی ہے اپنی ذاتی چائز ہوتی ہے مذہب اپنی چائز ہوتی ہے شادی اپنی چائز ہوتی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر کے انہیں دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کریں اور یہ لف جہاد ہے اس لیے اس پر پابندی لگنی چاہیے آج اس موضوع پر اس سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے میرا ساتھ خاص مہمان ہے کانگریس پارٹی کے راشتری پروکتہ میم افضل صاحب ایک لمبا سیاسی کیریئر ہے اس کے علاوہ ڈپلومیٹ کے طور پر بھی ایمیس ایڈر کے طور پر بھی کئی ملکوں میں آپ رہ چکے ہیں ساتھ ساتھ پترکار بھی ہیں ایک اردو کا اخبار بہت ہی پاپلر آپ نے چلایا ہے اور مختلف چیزوں کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں میم افضل صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کے لیے آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیے کہ آخر اس کوشش میں اس نئی ایک طرح سے پولرائز کرنے کی کوشش بظاہر لگتی ہے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ قانون بنایا جا رہا ہے لف جہاد اس میں ایک طرف لب ہے محبت ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاد لفظ جس کو نفرت کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے عام طور پر میڈیا کے ذریعے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں بھارتی ایجنطہ پارٹی کی سرکار کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ رسس کا ایجنڈا ہے اور رسس کا بنیادی مقصد اس دیش کے اندر جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو کمزور سے کمزور تر کرنا اور ان کے نام پر نفرت پھیلا کر کے مجورٹی کمیونٹی کے ووٹوں کو اپنی طرف کرنا یہ اس کا مقصد ہے اور اس مقصد کے تحت پچھلے چھ سال سے سرکار کو استعمال کرتے ہوئے کام کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ عرصے یہ لوگ پاور میں رہے تب بھی اس طرح کی چیزیں کرتے تھے لیکن اب ایگریسیف نیس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آج ملک کن چیزوں سے جھوچ رہا ہے نمبر ون پر کوویڈ ایک ایسی بیماری جس نے پوری دنیا کے اندر دوسروں کو کچھ سوچنے کی بہلت ہی نہیں دے رکھی اور بھارت آج اس میں سب سے آگے آج ہی راہل گاندی جی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو انگنت ملکوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں ایک ملین لوگوں پر مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے ہمارے وہ نوے پچھینوے کا آقلا پار کر رہی ہے اور کچھ ملکوں میں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہاں وہ تعداد بہت کم ہے ہم سب سے آگے ہیں اور جی ڈی پی کی جو در ہے اس کا جو فیصد ہے اس میں ہم پچھڑتے چلے جا رہے ہیں پیچھے چلے جا رہے ہیں سرکار کو ان سب چیزوں کو دیکھنے کی بجائے مہنگائی کو دیکھنے کی بجائے کرائیم جو پڑھ رہا ہے دیش کے اندر عورتوں کے خلاف جو اتی اچار ہو رہے ہیں لڑکیوں کے جس طرح سے بلاتکار خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی ساشت دیشوں کے پردیشوں کے اندر زبردست طریقے سے سامنے آ رہے ہیں ان پر توجہ نہیں ہے توجہ کس بات پر ہے پہلے جیسے طلاق کا ایشو اٹھایا گیا سال چھ مہینے اس میں لگے اس سے پوری سماج کو باقاعدہ ایک نفرت کا پرچار کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا طلاق کے ایشو کو جبکہ وہ اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے بہت ہی لیمیٹڈ نمبر کے لوگوں کا وہ ایک مسئلہ تھا لیکن سرکار نے اس پر قانون بنایا قانون بنانے میں کوئی حج نہیں سرکار چاہے سرکار قانون بنا سکتی ہے لیکن جب قانون بنا اور اس پر اپوزیشن نے اپنے ریکمینڈیشن دی ایک بھی ریکمینڈیشن کو نہیں مانا گیا اور وہ لولا لنگلا قانون بنا دیا گیا جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس طرح کے لگاتار کچھ نہ کچھ ایشوز اٹھاتے جاتے رہتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا رام مندر کو اس طرح ایشو کو جبکہ وہ کورٹ کا فیصلہ تھا سرکار نے الیکشن تک میں اس کا استعمال کیا بھارتی انتہ پارٹی نے اور اس طرح سے پیش کیا کہ جیسے کوئی صدیوں سے لڑی جانے والی لڑائی بی جے پی نے جو ہے وہ جیت کر کے دکھا دی اور اس کے پیچھے بھی جو بڑا مفصد ہے وہ ہے ایک مائنورٹی کمیونٹی اقلیت کے خلاف نفرت پھیلانا اب آج جب ملک مختلف مسائل سے جھوج رہا ہے برے حالات ہیں زبردست لوگ مر رہے ہیں لوگوں کو پاس کام نہیں ہے بے روزگاری بری طرح سے مو پھاڑے پورے دیش کے سامنے کھڑی ہے لوگوں کے پاس جس طرح سے تکلیفوں کا ایک امبار لگا ہوا ہے ان تکلیفوں کو دور کرنے کی بجائے اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے وہ ہریانہ میں ہوا تھا ایک مسلمان لڑکے نے ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے کا جو پروپوزل رکھا جس کو اس نے نامنظور کیا اس میں کافی کچھ ہوا پہلے اور اس کے بعد اس آدمی نے اس لڑکے نے اس بے گناہ لڑکی کو گولی مار کر خلاق کر دیا ظاہر ہے یہ ایک جرم ہے اور اس کی سزا کسی بھی حالت میں اس آدمی کو ملنے ہی چاہیے اس میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے ظاہر ہے اس کو کبھی کسی نے سپورٹ بھی نہیں کیا نہ ہی وہ لف جہاد کی کسی بھی طرح کی ڈیفنیشن میں آتا ہے لیکن اس کو ایشو بنا کر کے لف جہاد کے نام پر قانون بنانے کی بات ہریانہ سے شروع ہی اور مدیہ پردیش نے سوچا کہ ہم اس سے بھی آگے نکل جائیں چونکہ اس طرح کے ایشوز کو اچھالنے میں اور اس کو آگے لے جانے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے چیف نسٹروں کے اندر بھی ہونڈ لگی ہوئی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں تاکہ دلی سرکار کے اندر ہمارا نمبر بڑھ جائے چونکہ ایجنڈا بہرحال انہیں اپنا پورا کرنا ہے تو اس کے بعد جب الیکشن چل رہا تھا بیہار کے اندر بلکل ایک دوسرا واقعہ ہوا جب دو غیر مسلم لڑکوں نے ایک مسلم لڑکی کو آگ لگا کر زندہ جلا دیا وہاں بھی معاملہ یہی تھا کہ وہ زبردستیر میں سے ایک لڑکا شادی کرنا چاہتا تھا اور لڑکی کے گھر والوں نے صاف منع کر دیا تھا اور لڑکی نے بھی منع کر دیا تھا دونوں واقعات ایک جیسے ہیں لیکن اس خبر کو الیکشن کے دوران دبایا گیا باقیدہ آپ نے وہ خبر پڑھی ہی نہیں ہوگی یعنی یہ واقعہ جو ہے الیکشن کے دوران ہوا تھا اور اس کے کئی روز کے بعد جب الیکشن کے ریزلٹ آ گئے اس کے بعد اس کا جو ہے خبریں جو ہے اس کی ادھر ادھر سے نکلنا شروع ہیں اور اب وہ سوشل میڈیا پر ہیں ساری خبریں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے وہ میڈیا جس نے ہریانہ کے واقعے کو پوری طرح دکھایا تھا اور اسے دکھانا بھی چاہیئے تھا میں اسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہیں دکھانا چاہیئے تھا اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیئے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور دوسرے واقعے کو میڈیا نے اس کا بلیک آؤٹ کیا اس کو نہیں دکھایا جبکہ دونوں واقعات ایک جیسے تھے اور اس کے بعد خبریں آنے لگیں کہ اور اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کر دیا کرناٹک نے بھی اعلان کر دیا اتر پردیش کے چیف منسٹر صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو لف جہاد کرے گا ان کے لیے رام نام ستے جو ہے وہ اپنے لیے تیار سمجھیں یعنی انہوں نے تو اور الیکشن کے دوران یہ بات کہی انہوں نے ایک ببلک میٹنگ کے اندر گھویا وہ لوگوں کو جان سے مارنے کی دھنکی دے رہے تھے لیکن کون پوچھنا والا ہے کون سوال کرنے والا ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا تو میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا قصہ شروع ہوا ہے وہ صرف پولرائزیشن کو بڑھانے کے لیے اور اصل مدوں سے عوام کی توجہ ہٹا کر کے انہیں ان چیزوں میں علجانے کے لیے ہے میں آج ایک جسٹس ہیں ان کا بیان پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا اس سے تو فائدہ ہی ہوگا کیونکہ عام طور پر جو لڑکے لہر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں زیادہ کہنا چاہیے کہ قابل لوگ ہوتے ہیں اور مسلم لڑکیوں کو چھوڑ کر کے وہ غیر مسلم لڑکیوں سے بھی شادی کرتے ہیں تو یہ تو مسلم سماج کے لیے ایک اچھی بات ہوگی لیکن میرا سوال اس کے اندر دوسرا ہے کوئی بھی قانون بنانے کے لیے آپ کسی ایک دھرم کو یا کسی ایک ترکل کو نشانہ بنا ہی نہیں سکتے ہیں اس میں جو لوگ دوسرے ہیں مثال کے طور پر کوئی لڑکی مسلم ہے اور اس کی شادی کسی غیر مسلم سے ہو جاتی ہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن کیا وہ بھی لوجہت کی ڈیفنیشن میں آئے گا یہاں سرکار نے جیسے مدی پردیش کے ہم منسٹر نے ایک بات کہی ہے کہ اس میں شکایت جب آئے گی ماں باپ کی طرف سے یا اس کے قریبی رشتدار کی طرف سے کوئی شکایت آئے گی لڑکی کی تو اس پر ایکشن ہوگا اور اس کو سیدھے اٹھا کر کے جیل میں ڈالا جائے گا اور اس میں پانچ سال تک کی سزا ہوگی بڑے خوشی کی بات ہے اگر کوئی آدمی زبردستی شادی کر رہا ہے اگر کوئی آدمی کسی کا زبردستی دھرم پریورتن کر رہا ہے یا اس کا اس کو دھوکہ دے کر کے دھرم پریورتن کر رہا ہے اس کا مذہب تددیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر چکا ہے تو یہ تو جرم ہے ہی اس میں قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے جو ملک کے موجودہ قوانین ہیں اس کے اندر آپ کسی سے زبردستی نہ تو شادی کر سکتے ہیں نہ ہی زبردستی کسی کا دھرم تبدیل کروا سکتے ہیں نہ ہی دھوکہ دے کر کے دھرم تبدیل کر کے اس سے شادی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے قانون موجود ہے لیکن الگ سے قانون بنانا ایک میسج دینا ہے اور دوسری بات میں آپ کو اور بتاؤں یہ قانون بنانے کی جو بات کر رہے ہیں اس کے پہلے سب سے پہلے تو ان کو یہ بتانا پڑے گا لف جہت کی دیفنیشن کیا ہے میں جو اگلا سوا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابھی تک سرکار کے پاس یا عدالتوں میں یا پولیس کے پاس کوئی لف جہاد کے زبردستی والے ثبوت نہیں ہیں سنٹرل گورنمنٹ باقاعدہ کچھ ٹائم پہنے وہ کہہ چکے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے آکڑے نہیں ہیں اس کے بعد بھی یہ قانون بنانے کی بات جو ہے کیا وہ اب کیا وہ کسی خاص الیکشن ویس پنگال میں یا کسی اور اسٹیٹ میں الیکشنز کی تیاری آخر کیا ہے جس کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کے بارے میں قانون بنایا جانا اور جو پہلے سے قانون اور لیڈی ہیں زبردستی تبدیل مذہب تبدیل کرنے کے یا زبردستی شادی کے خلاف تو پھر آخر اس کا مقصد کیا ہے اس وقت اور تھوڑا سا بتائیں تاکہ یہ اور کلیریٹی آ جائے دیکھیں میں نے کہا کہ کوئی بھی قانون بنانے کے لیے چس نام سے آپ قانون بنا رہے ہیں اس کی دیفنیشن تو آپ کو دینی ہی پڑے گی تو ایک طرف لب اور ایک طرف جہاد جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا تو کیا دیفنیشن آپ دیجئے گا اور جیسا کہ آپ نے کہا میں نے بھی دیکھا کہ اس طرح کے کوئی آنکھلے سرکار کے پاس نہیں ہیں نہ ہی کوئی اس طرح کی کمپلینٹس ہیں ایک آج کمپلینٹس اقینا کہیں ہو سکتی ہے اور ہونی بھی ہو سکتی ہے کوئی اتنا بڑا ملک ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے جیسے میں نے دو واقعات کا بھی ذکر کیا یہ روز تو نہیں ہوتا ہے لیکن جب بھی ہوتا ہے غلط ہوتا ہے اور اس میں تو سیدھا تین سو سات کا معاملہ ہے تین سو دو کا معاملہ ہے یا تو اقدام قتل ہے یا قتل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے تو دونوں چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے آپ ایک نیا قانون بنا رہے ہیں ابھی بردہ پردیش کے ہی ایک منسٹر نے اتنا زہریلا اتنا اوبجیکشنیبل اتنا بھڑکاؤ اتنا کہنا چاہیے زہر میں بجھا ہوا بیان دیا ہے ان کے ہوم منسٹر کے اعلان کے بعد کہ اگر آپ اس کو سن لیں تو آپ کے پاس علاوہ اس کو کہنے کہ کوئی دوسرا یہ چیز نہیں ہوگی کہ اس آدمی کو فوراں جھیل ہو جانی چاہیے اس کو فوراں گرفتار کیا جانا چاہیے لیکن وہ چونکہ منسٹر ہے کون اسے گرفتار کرے گا تو بجزبانی کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی کمپیٹیشن کرتے رہتے ہیں اگر ایک کوئی بیان دیتا ہے تو ایک منتری کرتا ہے تو دوسرا منتری سوچتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بڑا دیان دے کر کے زیادہ بڑا ہندو تو وہ وادی ہو جاؤں گا لیکن اس دیش کے اندر ڈیموکریسی ہے یہاں پر ایک کونسٹیٹوشن کے تحت قانون جو ہے وہ چلتا ہے اور کونسٹیٹوشن فنڈامنٹل رائٹس کے اندر کسی بھی شخص کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے یا وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں اور شادی کرنے کے لیے ان کے پاس کئی آپشن ہیں اور ایک ایکشن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے قانون کے دائرے میں شادی کرنا کوٹ میں جا کر کے اگر کوئی شخص بغیر مذہب تددیل کیے کوٹ میں جا کر شادی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر تو اس کا اطلاق ہی نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میرے اس انٹریو میں کہیں ایسا تاثر جائے کہ میں صرف مسلمانوں کو ڈیفنڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں بالکل نہیں کروں گا اگر کسی مسلمان لڑکی کو کسی ہندو لڑکے سے شادی کرنے کی خواہش ہے اور وہ دونوں پسند کرتے ہیں اور وہ کوٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ انہیں کیسے روک سکتے ہیں سارے مسلم علماء مل کر کے بھی یہ ایسا نہیں کر سکتے وہ صرف ایک فتوہ دے سکتے ہیں وہ فتوہ وہ مانے یا نہ مانے لیکن جو فائنل ورڈکٹ ہے وہ تو کوٹ کی ہے نا کوٹ میں جا کر جو لوگ کام کریں گے وہی ہوگا تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ کیا یہ کوئی آنے والے الیکشن ارے بھائی ان کا تو 24 آورز کا ایجنڈا ہے پولارائزیشن پر پولارائزیشن کرتے رہو الیکشن پر الیکشن جیتتے رہو اگر جیت نہ سکو تو ہیرہ پھیری کر کے جیتو اور کسی بھی طرح سے اپوزیشن کو ٹھکانے لگاؤ اس دیش میں کوئی بولنے والا نہ رہے این آر کی ہو اور یہ ڈکٹیٹروں کی طرح سے سرکار کو چلانے کا کام کریں یہ ان کا پورا مقصد ہے اور اس کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے اور یقیناً بنگال کا الیکشن سامنے ہے اس کے بعد اتر پردیش کا الیکشن ہے اور اس ایشو کو طلاق کے ایشو کو اور اس طرح کے جو دوسرے ایشوز ہیں دیکھیں جب کسی جنرلس نے ٹی وی پر کہا تھا مجھے یاد ہے کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کے مو سے کشمیر کی آوازیں زیادہ نکلنے لگیں پاکستان کی آوازیں زیادہ نکلنے لگیں مسلمانوں کی آواز زیادہ نکلنے لگیں مسلمان کے نام پر آواز زیادہ نکلنے لگیں جب طلاق کا معاملہ آنے لگیں جب لف جہاد کا معاملہ آنے لگیں اس طرح کی جب بھی کوئی چیز آئے تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں الیکشن ہونے والا ہے اچھا اچھا اس سب کے بیچ میں آپ کی پارٹی ایک پرنسپل بڑی پارٹی ہے پورے برک میں نیٹورک ہے اس نفرت کے خلاف محبت کی آواز اٹھانے کے لیے کیا کہیں کوئی اپوزیشن پارٹیوں میں آپس میں کہیں کوئی تالمیل یا خود کانگریس کی طرف سے کوئی ایسی کوئی سٹریٹیجی جس سے کہ یہ جو نفرت کا بازار ہر دن گرم کرنے کی کوشش ہوتی ہے اسے روکنے کا کوئی کچھ کوئی لاحے عمل کہیں ہے دیکھئے کانگریس پارٹی شروع سے ایک بات کی کوشش کر رہی ہے کہ جو اصل مدع ہیں عوام کو ان پر آگے بڑھانے کی کوشش کریں ظاہر ہے کہ اگر عوامی مدد جگہ لے لیں گے تو کری نہیں پاؤ گے ویہار جہاں ہمیشہ نفرت کی راجدیتی ہوتی تھی وہاں پر اپوزیشن جماعتوں نے جس کے اندر کانگریس اور آر جیڈی پیش پیش تھی انہوں نے عام مددوں کو جو تھا اور خاص طور پر جو نوجوانوں کے مددے تھے ان کو آگے کیا وہاں پر یہ نفرت کی راجدیتی فیل ہو گئی دیکھئے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا نفرت کے مقابلے میں محبت پھیلانے کا جو کام ہے وہ تو اس دیش کے اندر بہت لوگ کر رہے ہیں کانگریس بھی کر رہی ہے اپوزیشن کی بہت ساری جماعتیں بھی کر رہی ہیں انجیوز بھی کر رہی ہیں اور غیر سیاسی تنظیم ہے تو اس میں بہت پیش پیش ہیں لیکن دوسری طرف کا جو پروپیگنڈا ہے اس کا توڑ نہ کر پانا اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ کمی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ میڈیا اس کو آگے بڑا رہا ہے اس نفرت کے پورے پرچار میں جو ہمارا میڈیا ہے خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا ہے اس نے حد اور بس کر رکھی ہے جو ریزنل میڈیاز ہیں پرنٹ میڈیاز ہیں اس کے اندر بھی زبردست طریقے سے آرے سے سے بھارتی ایجنٹہ پارٹی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے اب اس کے مقابلے ہیں محبت کرنے والے جب بات کرتے ہیں تو ان کو تو کوئی جگہ ہی نہیں ملتی نہ اس کو ٹی وی پہ جگہ ملتی ہے نہ اس کو اخباروں میں جگہ ملتی ہے نہ اس کو کسی اور میڈیا چینل پر صرف سوشل میڈیا پر تھوڑا بہت چونکہ آپ اسے روک نہیں سکتے وہ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی محبت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تمام طبقوں کے درمیان میں لیکن وہاں بھی ایک زبردست طاقت جو ہے بھارتی جنتہ پارٹیوں رسس کے لئے کام کر رہی ہیں تو یہ ایک تیجیڈی ہے اس دیش کے اندر کہ کانسٹیٹوشن کے ہوتے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی ہوتے ہوئے سرکار ایسے قوانین بنانے پر تلی ہوئی ہے جس سے شخصی آزادی یعنی فنڈامنٹل رائٹس انڈیویجول لیبرٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ابھی آپ دیکھئے گا جب یہ معاملہ خانون کی شکل میں سامنے آئے گا تو اس پر ناصد یہ بہت ہنگامہ ہوگا بلکہ بہت زیادہ پولرائیزیشن کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کو ایک نفرت کا کاروبار کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اس کو ووٹوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی حالانکہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب یہ قانون بن کے بنانے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی کھڑا ہو کر سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرے گا اور سپریم کورٹ وہ کرے گی جو کانسٹیٹوشن کی روح سے ٹھیک ہوگا بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ذہن سے جو ٹھیک ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ مل لے بہت بہت شکریہ مین مفضل صاحب آپ نے بہت ہی اہم موضوع پر بتایا کہ کانسٹیٹوشن کے خلاف ایک طرح سے قانون بنانے کی تیاری ہے اور اس میں آپ کو امید ہے کہ سپریم کورٹ شاید کوئی اچھا فیصلہ مناسب فیصلہ کانسٹیٹوشن کے مطابق کرے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خدشہ آپ نے ظاہر کیا کہ یہ بہرحال نفرت پھیلانے کا ایک اس کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہوگی اور جس طرح سے اب تک بتایا جا رہا ہے جس طرح سے منسٹرز تک بھی بہت ہی نفرت بھرے بیانات دے رہے ہیں اس پرس کے لئے میں اس سے وہی ظاہر ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کے لیے وقت نکالا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت، دھنیواد، شکریہ، جائے بھارت، جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی